موسیقی جس میں مختلف علماء اکرام یہاں پر آکے مہم موارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آج ایک اہم شخصت کو ہم نے مدو کیا ہے علی جناب ڈاکٹر تخی علی عبدی صاحب جو کہ یہاں مہم موارک رمضان کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم جناب کا شکریہ ادا کریں گے جناب سلام علیکم علیکم سلام علیکم شکریہ آپ کو بہت 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 جناب کیسے ہیں آپ مہم صاحب روزے کیسے چلنے ہیں آپ کی شکریہ بہت اچھے موسم بھی اچھا ہو گیا ہے یہ خدا کا کرم ہے اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے تمام مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھیں خدا و اند کریم کی عبادت کر رہے ہیں بھائی بھائی جی تو آئیے مولانا صاحب ہم نے یہ پرگام شروع کرتے ہیں اور کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے اور خدا کی بارگام ہم سب دعا گو ہیں اور عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں تو پہلا سوال ہمارا آپ سے جو ہوگا وہ عظمت رمضان کے حوالے سے ہوگا کہ مولانا صاحب بھائی بارگ رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کیا ہے خوران مجید کی روشنی میں اس حوالے سے پہلے آپ ہمارے ویورز کو بتائیں دیکھیں قرآن پرین میں یہ سورہ بقرہ ہے اس میں ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ تو اب یہ جو ہے شہر رمضان اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو بھی نازل کیا ہے اور جو انسان کی شدایت ہے ایسی کوئی قید نہیں ہے حالیٰ کہ مسلمانوں کی قانونی کتاب قرآن کہہ جاتی ہے لیکن اس میں جو ہمیں ملتا ہے انسانوں کی ہدایت کیلئے شہر رمضان نے قرآن کو نازل کیا جو ہدایت کے راستے کو دکھاتے ہیں وہ شہرشن چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ہر چیز بلکل واضح چیز ہے اور وہ جہاں سب لوگوں جہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نیم چیز جو قرآن قریب ماہ رمضان مبارک میں اور بھی جو آسمانی کتابیں ہیں ماہ رمضان میں ضبور دوریت بغیرہ بھی آئے رمضان میں لیکن قرآن قریب ایک ایسی قانونی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر ہر اصول کو بہت آسان طریقے سے بتایا اور جو بھی جو بھی اس قانونی کتاب کا فیرو ہے جو بھی اس قانونی کتاب کے بتائے جو اصولوں کو اپنی زندگی لگتا ہے بہت ہی کامیاب زندگی لگتا ہے یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود مسلمان ہوں قرآن کو مانتا ہوں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں زندگی کے ہر ہر اصول کو بتا دیا گیا ہے گھر میں تم داخل ہو تو کیسے داخل ہو اور اس کو خیال کس طرح سے رکھو کسی بھوکے کا خیال کس طرح سے رکھو یعنی دیا ہر چیز جو ہے اس میں اشاروں کے طور پر بتائے گئی ہے آدمی اس کے حساس سے زندگی لگائے اور پھر یہ بہار کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ تو اب ابھر جیسے بلکہ پہلی دائی سمجھے آپ کے دوسری دائی یہ جو تیس ہوتے ہیں یہ اور اسی آیت سے کچھ آیت تہری اذر ہم پہتے ہیں تو اس میں ملتا ہے اے ایمان لانے والوں تمہارے اوپر روزیں فرض کری گئے جس طرح سے تم سے تہلے والے لوگوں کو پر روزیں فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے تہلے والوں کو پر شاید کہ تم تقوی پریزگاری اللہ سے خوف یہ اختیار پر کرتے ہیں تو ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا جس میں روزیں انسان کو پر واجد کیے گئے اور ان سے پہلے والے یہ تمام اشارے ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں اور پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو گئے ہو یا کوئی اور مجبوری ہے تو تم بعد میں روزیں رکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں نمتی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے اور قرآن کریم کی رونا اس زوانے میں اوقع زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ عام دنوں میں دیکھیں چاہے ہم ہو آپ ہو یا کوئی اور مسلمان ہو اتنی زیادہ قرآن کی علاوات نہیں کرتا جتنی ماہ رمضان مبارک میں کرتا ہے کیونکہ شہر اللہ ہے اور اسی میں قرآن کو نازل کیا اسی مہینے میں اللہ کا مہینہ ہے تو اپنے آپ عبادتوں میں اضافت ہو جاتا ہے جی مولان صاحب مولان صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی اور ابھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ قرآن ہیلائیت ہے انسانوں کا ذکر ہے اس میں نہ صرف یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بلکہ بلکہ اچھے بات کہی کے سبی کے لیے چاہے وہ ہندو یا مسلمان سب کے لیے ہدایت ہے اور ایک بہت اہم بات یہاں پر ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے روزے کے حوالے سے جناب کہ کیا روزہ یا روزے جیسی کسی طرح کی کوئی اور بھی شائع یا اسی سے ملتا جلتا کوئی اور بھی چیز کیا دوسرے مذائب میں بھی اسی طرح کا روزہ ہے اس حوالے سے میرا سوال ہے ہاں بہت اچھا سوال نے ذہن میں آدمی کیا بہت اچھا کیا آتا قرآن کی آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے کو کی کہ یہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بات کہی جاری ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کی کما قطبہ اللہ لزینا من قبل کم جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں کو پر روزے فرض کیے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے پہلے بھی لوگوں کو پر روزے فرض تھے ہاں ہی سوشی میں جو ہم دیکھیں گے تو اپنی طور پر نتیجہ نکلے گا کہ جس طرح سے پہلے والوں کو پر روزے فرض تھے گویا یہ بات اس میں پوشیدہ ہے اسی طرح سے آنے والے دور میں بھی آنے والے زمانے میں بھی یہ قیامت تک لوگوں کو پر روزے جیسی چیز فرض رہے گی یہ جو آدھے بات رہے ہیں یہ قرآن کریم میں احکمہ کو تبا جس طرح سے تم سے پہلے والوں کی لوگوں کو پر روزے تو اب یہ پہلے والوں کی طرف پر اشارہ ہو گیا لیکن جو بعد والے لوگ ہیں قرآن نازل ہونے کے بعد والے لوگ ہیں رسول کے سینے پر آیت نازل ہوئی قرآن نازل ہوا تو اب بعد والوں کے لیے تو جب یعنی بعد والے زمانے میں قرآن نازل کے بعد والے زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ کسی نہ کسی طرح سے روزے جیسی چیز اکٹیار کے رہتے ہیں جس کو ہم اپنی زمان میں یا سماج میں جس کو ورد کے نام سے جانا جاتا ہے آپ دیکھیں اہلِ حمود وغیرہ میں دیکھنے اور تم سے مذائب میں دیکھنے یہ ورد کیا ہے ورد روزے جیسی ہی چیز ہے اب ہم لوگ مذہب روزے میں ہم لوگ مشہیت کے حساب سے یہ ہے کہ آپ نہ کچھ کھائیے نہ پیجئے اچھا آپ کو بھی روزہ ہے کوئی غلط چیز دیکھئے نہیں زمان کو بھی روزہ ہے غلط چیز بولیے نہیں سنیے غلط چیز نہیں غلط چیز پڑم نہ ہوتھائیے تو پوری طرح سے ہمیں گویا یہ کہ اپنے اپنے لفظ پر کنگوڑ کرنے تا ایک سلیخہ اب یہی سی جب آپ دوسرے مذہب دیکھیں ورد ورد میں اب سماج میں جو لوگ ملتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آج ورد رکھا وہ ہے بودھ کو یا اور کسی دن جس طرح سے لوگ نے اپنے حساب سے تیہ کرتے ہیں اور مانتے ہیں جیسا کہ ان کا مذہب ان کا دھلم بتاتا ہے کہا کہ ہم نے نمک چھوڑکا ہے اب صبح سے شام تک نمک نہیں ہے نوراتری نو دن تک پھرکا جا رہا ہے تاہا ہم اس زمانے میں اناج نہیں کھائیں گے ہم اس زمانے میں پھل کھائیں گے تو ان کیاں بھی اسی طرح کی چیزیں یہ جو ہے نمک چھوڑیا اور اناج چھوڑیا اور پھل چھوڑیا یہ پالی چھوڑیا ہم پالی چھوڑا ہے کہاں چھوڑنا ہے کسی کے پیچھے گویا قدرت یہ چاہتی ہے مذہر یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کنٹرولنگ پاور آ جائے کنٹرولنگ پاور چاہے جس مذہر میں آپ دیکھیں یہ ویرت ہے جو بھی نام آپ دے لیکن اس طرح کی چیز ہمیں اور آپ کو اچھا اور کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر ملی یہ میرے جسم میں کسی قسم کی کوئی بیماری لگ جائے اور ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر ہماری بیماری کو سمجھنے کے بعد پہلی چیز یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ یہ چیزیں چھونا ہے کھنڈا پانی نہ دیجئے گا اور دیکھیں یہ چیز نہ کھائیے گا اور یہ دیکھیں دوپ بریڈ لیے گا اور روٹی نہ لیے گا یہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر جسم میں کسی قسم کی بیماری آ رہی ہے تو آج کا ڈاکٹر ہی کہتا ہے کہ فنہ فنہ چیزیں چھو بھیجے تو آپ سہتیاب ہو جائیں گے گویا مذہب بھی ورد کے حوالے سے روزے کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ فنہ چیز چھوڑ دیں گے تو آپ کا جسم چھیک ہو جائے گا کہیں نمک چھوائے جا رہا ہے کہیں ناچھوائے جا رہا ہے اور جو ہے سب لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں اور سب لوگ اس کو قبول ہی کرتے ہیں اگر مالی دس لوگوں کے بیچ یہ کوئی کہہ دے کہ آج میں ورد سے ہوں تو نو لوگ اس سے زبردستی نہیں کریں گے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ لینا ہے وہ پھانا ہے نہیں بے شک کہہ دیتا ہے ہاں اور اسی طرح ہم لوگ اپنے یہاں کہہ دیں کہ بھی ہم کنارے جاتے ہیں اور وہ فکر کوئی زبردستی نہیں کرتے کہ اس نے اللہ کیلئے دوزہ لگتا ہے یا اللہ کیلئے خوشیودی کے لیے بھگوان کے خوشیودی کے لیے گوڑ کے خوشیودی کے لیے یہ کوئی کام کر رہا ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہم لوگوں ہم نے تو تجربہ کیا ہے آپ لوگ بھی ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی تجربہ کیا ہو کہ وہ جب اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو پر چھوٹے بچے جن کے اوپا بھی روزہ بھی نہیں ہوا ہے ہاں وہ بھی خوشی خوشیودی ان سے ہاں ان کو سہریم اٹھا لیا یا سہری گھار کھا لیا اور اس کے بعد کے لیا کہ تمہیں آدھے دن کا روزہ رکھنا ہے تو اب اب آپ دیکھیں کہ ابھی ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوا ہے لیکن ان کے ذہن میں ایک بات یا گئی کہ ہم نے خدا کیلئے روزہ رکھ لیا ہے ہاں بے شک تو اب وہ پانی نہیں پی رہا ہے اب وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے کیا ہم نے بارہ بہنے تک کا روزہ رکھا ہے ہم نے واجبی نہیں ہوا لیکن پھر بھی اپنے آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اگر بچہ بھی تیار ہو گیا تو اس کے اندر کنٹرولنگ پاور آ گئی جی جی بہت اچھی بات اب دیکھیں اس کی پسندیدہ چیز سے جیوی رکھی ہو ہم نہیں کھا رہا ہے اور اس سے ہاں وہ کمرے میں اکیلا بیکھا ہوا ہے لیکن اب وہ پھر کھانے کے لیے بڑھ جبکہ بھی اس سے روزہ رکھا بھی نہیں ہے روزہ واجب بھی نہیں ہے لیکن گھر کے بزرگ اس سے تربیت کی طور پہ رہے ہیں کہ تمہارا دس واجب تکر ہوگا ہے تمہارا بارہ واجب تکر ہوگا ہے اور تمہارا کھانے پینے والا روزہ ہے پانی نہیں پینے پانی پینے اور ہم نے تو بعض یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ایک ڈال کا روزہ ہے ملوکہ بچہ ادھر سے کھارا ادھر کھائی جو اس کا ایک ڈال کا روزہ ہے تربیت بھی ہو رہی ہے بے شک لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی سمجھے روزہ رکھ لیا تو اس کے اندر کنٹرولنگ پاور آ گئی جب اس بچے میں کنٹرولنگ پاور آ رہی ہے تو جو سمجھدار ہے جو بالیو ہے جس کو پر روزہ فرض ہے یا اور مذہب میں جو اپنے اپنے حساب سے روزے جیسی چیز رکھ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی کنٹرولنگ پاور آ جاتی ہے جہاں کنٹرولنگ پاور آتی ہے وہیں اس روزے اور ورد کے حوالے سے ٹائم کی پابندی بھی آ جاتی ہے دلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی اتنے بجے سہر ختم ہوگی اتنے بجے افتار ہوگا تو اب وہ ٹائم کی اوپر آدمی لگا ہوا ہے کہ ہاں یہ سہری کا وقت جا رہا ہے اور جو کہ افتار کا وقت جا رہا ہے اور ہمیں ٹائم کا ایک ایک منٹ کا پابند ہو جانا پاپا ہے یہ بھی کی ساتھ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم دو منٹ پانچ منٹ پہلے ہم نے سہری ختم کر دی تھی تو پانچ منٹ پہلے ہم نے وردہ ہو گی رہی اس میں وقت کی پابندی آ جاتا ہے اسی طرح اور لوگوں میں اومدائی میں ہے کہ اب وہ نو راتری ہے نو دن کی ورد چل رہے ہیں تو یہ وقت کی پابندی ہے ایک زمانہ مقصود ہے جس میں بہے آدمی ورد رکھ رہا ہے ماہ رمضان ہے جس میں آدمی روزے رکھ رہا ہے اور جب سماج میں سبھی ایک ہی جیسے طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں ورد رکھ رہے ہیں اپنے آج سماج میں پورے کنٹرولنگ پاور آ رہی ہے جب کنٹرولنگ پاور آ رہی ہے تو بڑھانیاں اپنے آج سماج سے دور ہو جی تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں رمضان کی حوالے سے ہے رمضان جیسی چیز جو ہے روزے جیسی چیز ہمیں دل سے مظاہر میں ملتی ہے اس کے حوالے سے یہ ہمیں بری خوبصورت چیز ملتی ہے کہ اپنے اوپر جو ہے کنٹرول کرنے کی طرحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وقت کے پاور بھی ملتا ہے جی مولانا صاحب جی 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 مولانا صاحب بہت اچھے آپ نے بات کہی کہ اس سے جو ہے کنٹرولنگ پاور پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھی میں ہم لوگوں کو پیٹس بھی ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں سواب کا سواب بھی مل جاتا ہے ہاں سواب بھی ملتا ہے اس لیے کہ ہم تو اللہ کے خوشنودی کیلئے رہے ہیں اور اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں جی جیسے میں نے ابھی آپ کے خدمت مرس کیا جو ڈاکٹر سے فوراں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں افبند اگر بیماری آگئی ہے آپ کو صحیح چاہیے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑیے تو گویا یہ جو ہم لوگ پاہمی، اوڈانہ، کھانا، پینہ چھوڑ رہے ہیں یا آنکھوں کا روزہ رکھے ہیں بری چیز دیکھنا چھوڑ رہے ہیں زبان کو روزہ رکھے ہیں ہاتھ، کان پیر کا روزہ رکھے ہیں یعنی برائیوں سے بٹھے ہیں تو گویا یہ ایک مہینے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کے بنیاد پر اگلے گیارہ مہینے تک ہم ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں جس کو اس ایک مہینے میں ہم نے چھوڑا تھا یہ فیدہ ہوا اور آپ دیکھیں جب مشین چل رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں آتی ہیں ہم لوگ اپنی گاڑی آڑی ہے گاڑی گلے جاتے ہیں خرابیاں کچھ آ گئیں مشین چل رہی ہے تو اس کی سرویسنگ ہم لوگ کرواتے ہیں سرویسنگ کیا ہے ایک ایک پارٹ ساف ہو جائے نیا اس میں آئی پر جائے یہ سب چیزیں ہم لوگ کرواتے ہیں سرویسنگ تو گویا اپرک کی طرف سے روزے کے حوالے سے بریک کے حوالے سے ہم لوگوں کی جسم کی سرویسنگ ہو جاتی ہے ہم لوگ پھر تلو تازہ ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کربی کی بلب کمدوری آ جاتی ہے لیکن اپنے آپ اشاشیت اور بشاشیت تیرے سے زائر ہو جاتے ہیں عبدی صاحب جیسا کہ آپ ابھی ہم پر گفتگو فرما رہے ہیں تو اس میں ہم ایک بہت اہم چیز کو شامل کرنا چاہیں گے جیسے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ نمازیں ہم لوگ سب کرتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی عبادتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں کہ جیسے خدمت خلق یہ بہت اہم بات ہے تو ہم لوگ ماہ وارد کے رمضان میں روزہ بھی رکھیں اور عبادت بھی کریں اور سہری میں دعائیں بھی پڑھیں اور ساتھ میں خدمت خلق کا جذبہ اگر ہر بندے میں پیدا ہو جائے تو پھر کوئی غریب بھوکا نہیں رہے گا اس حوالے سے آپ ہمارے ویورس کو بتائیں بہت اچھی چیز آپ نے کہی بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے مساجد میں یہ جو ہم لوگ افطار طائب کی چیز رشتے ہیں کہ روزہ کھل جائے گا یہ بھی ایک خدمت خلق ہے روزہ دار وہاں آئے ہیں ہم نے رتب بھیج دیا ہم نے پاپا بھیج دیا انہوں نے پوری بھیج دیا اور معلومات ہے یہ خدمتیں خلقی ہیں بچے بھی باپ پہنچیں بہے بھی پہنچیں اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ رمضان میں آپ دیکھیں اور تجربہ کریں مل یہ کسی وجہ سے شریح وجہ سے بیمار سفر میں ہیں یا اور کوئی وجہ ہے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں یا اور مل یہ کسی وجہ ہے خدا نہ خواستہ جانبوچ کے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ نے صحیح دی ہے سب کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی مل یہ جانبوچ کے بھی روزہ کچھ لوگ مل یہ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر بھی خدمتیں خلق کا جذبہ یہ رہتا ہے کہ خود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے مجھے پیاس نہیں برداشت ہے میں مثلا آفیس جاتا ہوں کام کرتا ہوں بہت بزی رہتا ہوں میں مجھے برداشت نہیں ہو پاتی اور کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے میں چھتی چھتی روزہ رکھ لیتا ہوں اور پھر کیا ہے اس طرح سے لیکن پھر بھی وہ جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں کسی نہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتے ہیں بے شک بے شک مساجد میں افتاری بھیجنا ہے جہاں پر چیز لوگ سو لوگ موجود ہیں اس کے پیچھے بھی فلسفہ یہی ہے کہ وہاں پر کسی انسان کا روزہ اس کے ذریعے سے کھل جائے گا ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے شریف وجہ ہو غیر شریف وجہ ہو کوئی بھی بات ہو لیکن پھر بھی یہ جذبہ میرے اندر رہتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا اس کے ان لغا بھی سمادی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مندی بیماری کی وجہ سے یا اور کسی اور جیسے شریف اور پر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ ایک مہینے کا اناچ کسی نہ کسی غریب کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے سہری بھی کرنے گا وہ اس کے ذریعے سے افتاری بھی کرنے گا تو ہمیں ملتا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں ایسی ایسی کلینے آتے ہیں جو ملاب راشن باٹھتی ہوئی نظر آتے ہیں اس کے کیا ہے اگر اس کی گہرائے میں جائیں گے تو اس میں یہی ملے گا کہ ہمیں خدمتیں خلق کرنا ہے ہمیں راشن لوگوں کے بیش بٹھوانا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ملت رمضان کا انتظار دیکھتے ہیں کہ آئے تو ہم غریبوں کی کوئی مدد کریں راشن کے ذریعے سے تیسے کے ذریعے سے اور میکنے یہی چیز سکھانے کے لیے شریعت میں یہ بھی بتایا ہو ممکن ہے یہی چیز سکھانے کے لیے کہ آپ مدد کریں اور یہی بہترین عبادت ہے یہی چیز سکھانے کے لیے ممکنے بتایا گیا ہو کہ اگر تم تیسے روزے یا انتیسے روزے جو بھی ہے رمضان کے لیے تم پورے رکھ رہے ہو تو تمہارے روزے اس وقت قبول ہوں گے جب تم زکاة فطرہ نکالو بے شک اور عید منانے سے پہلے غریبوں تک پہنچا دو تاکہ وہ بھی عید منانے سے یعنی اسلام نے یہ ہمیں میسج دیا کہ اگر تم اپنی عید منانے یا تم اپنے روزے رکھ رہے ہو تم اپنا سواب حاصل کر رہے ہو تو ان غریبوں کے لیے بھی کچھ حصہ ہے جو ان کو دے دو تاکہ وہ بھی مرنے سکیں وہ بھی عبادت کر سکیں وہ بھی جو ہے یہ بہترین لگ رہی تو وہ بھی کم سے کم کھانا کھا سکیں ہاں وہ بھی خوشیوں میں شاید ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہی چیز اگر آپ مزید اور کلی تو اور ملت بڑی لپس ملتا ہے کیا قرآن جیسی کتاب ہے کیا شریعت ہے جتنا جتنا آپ اکل لگ رہی ہے اتنا اتنا اور مزا آنے لگتا ہے آپ دیکھیں میں نے خدا نہ خاصتا میں بھی مانگ اور میں مزا نہیں رکھ سکتا شریعتوں کو اگر رکھوں تو گناہ گار اگر رکھوں تو گناہ گار مگر نہیں رکھ رہا ہوں اب میں نے اپنے ایک مہینے کے روزے کے لیے کسی غریب تک ریس پہنچا دیا راشن پہنچا دیا تو کہا کہ ٹھیک ہے تم جب سہتیاب تک رکھنا اس وقت تم نے پہنچا دیا اب بات کرتی ہوگا اور مانگ یہ کہ اگر مانگ یہ دوڑا نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں اب کیا کہا یہ ہے کہ دانگو سے موزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو الگ الگ ہے اگر شریعت اوٹوڑی رکھ رہے ہیں تو ایک روزے کے بدلے ہمیں ایک روزہ ہی ہے پزا کا سفر پھر چلے گئے تو آج روزہ چھو گیا رکھیں نہیں سکتے رکھیں تو گناہ گار ہو جائیں چونکہ سفر میں ہیں تب دو روزے چار روزے سفر میں میرے حقص ہو گئے تو اب جب پہلی فرصت ہمیں مل رہی ہے تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا پھر کسی کو کھانا بلا رہے ہیں اور کہا بھئی ہری بھو تم مریض ہو تم روزہ نہیں سکتے جانبوچ کے اگر تم روزہ چھوڑ رہے ہو تو ایک روزے کے بدلے تمہیں ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے جانبوچ کے جانبوچ کے اگر چھوڑ رہے ہیں تو ایک کی جنگہ ساٹھ اور اس میں بھی تیس روزے لگاتار رکھنا پڑیں گے اور اس کے بعد آپ کو افتیار ہے کہ ایک دن چھوڑے دو دن چھوڑے لیکن ساٹھ روزے اور اگر تم سوچنے والی بات ہے اکلی بات یہ ہے کہ جہاں ایک روزہ جو واجب ہے مائے رمضان میں ہم وہ جانبوچ کے چھوڑے ہیں ہوتل میں بیٹے ہوئے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ایک روزہ چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں ساٹھ روزے رکھنا پڑ رہے ہیں تو اب بتائیے جو ساٹھ روزے رکھ سکتا ہے وہ ایک روزہ کیوں چھوڑے گا بلکل صحیح بات بلکل تو اب وہ واجبی رکھ رہے گا شاید اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو تمہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ساٹھ مسکینوں جو غریب ہیں اس میں بھی وہی خدمتیں خلقہ جاتی ہیں آپ ان کو نہ کھانے کے لئے یہ جو خود کھاتے رہتے ہیں جو تماما سندھ کھاتے رہتے ہیں اچھے زچا کھاتے رہتے ہیں یا موٹا جوٹا صحیح اپنا پی بڑھ لیتے ہیں آپ کو مسکین کو تلاش کیے جو بچارے بھوکے رہتے ہیں اور اس میں لچ کی بات یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی جہال بوجھ کر نافرمانی کر رہا ہے علاقہ ہم ان کو نہیں مانگا ہے یعنی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو گناہ تو ملک کر رہے ہیں اس کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں اس کی نافرمانی کر رہے ہیں واجب چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ میرے پر جتنا عذاب نازل کرے جتنا مجھے پنیشمنٹ ہے ہمیں جتنا زیادہ سزا دے یہ اس کے افیار میں ہے لیکن یہ سزا اپنے آپ اس وقت کم ہو جاتی ہے جب اس کے ساٹھ بندوں کو کھانا کھلا یہی تو ہے ہم نے گناہ تو اللہ کیا کیا ہم نے اس کے فرمان کو نہیں مانا ہم نے واجب روڑا چوہ ڈانگ بوچ کے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ساٹھ بندوں کو کھانا کھلا دو گے تو ہم اسے مارک کر دیں تو ہم اسے مارک کر دیں کہ پتہ یہ ایسا سبب یہ ہے ہمیں قرآن دے رہا ہے شریعت ہمیں دے رہی ہے یہ انسانوں کی مدد یہ چیز جو ہے ہمیں اس میں میری بات جی مارک صاحب بہت اچھی بات آپ نے یہاں پہ کہی اور ابھی ہم آئیں گے تھوڑا سا آپ کی ایک بار پھر سے آپ کی توجہ جردر لے کر آنگی کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ سہری کے وقت آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بندگان توحید بندگان خدا خداوند کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں نماز کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور یعنی کے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ دعائیں ہیں سہری میں جو پڑھنے کے لیے اسے دعائیں سہر ہے اور آپ دیکھیں گے اور بہت ساری دعائیں جو رات میں پڑھنا چاہیے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ویورس کو بتائیں دیکھیں جہاں تک سہری عالی ماملہ ہے شریعت یہ کہا ہے کہ ہم سہری کے وقت اٹھے اور ایک گھروپ پانی ہی ایک گلاس پانی ہی تیل وہی ہماری سہری ہو گئی جب وہ سواب باٹنے کا ایک گویا آسان سا طریقہ بنائے گئے ہے آپ یہ نہیں کہتے ہیں میری نین خلاب ہوتی ہے اور میں تو سہری کرتا ہی نینہ سن میں سہری میں نہیں اٹھا اور میری نین خلاب ہوتی ہے تانی اگر تمہیں سواب لینا ہے تیلی گھروپ پانی بہت سواب سہری میں اٹھنے کا بے شک ہے نا اچھا آپ سہری مر گئے اپنی وہ دعائیں جو ہیں اللہ حمدہ بہت آزار اب یہ سب کیا ہے اور اس میں دعائیں ہیں دعائیں کیا ہیں کہ ہمیں اس سال بھی حج کا موقع ملے اس کے فاس یہ سب جو دعائیں ہیں اب دیکھیں اور کیا ہے ہمیں مر سے دو رکھتے ہمیں نیکوکاروں لوگوں کے ساتھ سالے لوگوں کے ساتھ لگا دے ہمیں دعائیں دعائیں ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتے ہیں تو یہ سب رفت میں بہوتی ہو یہ سب تیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے تو اپنے آپ جو ہے انسان جو روزے دار ہے جو اللہ کے خوش نوزیر کیلئے اپنے الہی سمجھتے روزہ رکھ رہا ہے تو اپنے آپ ان دعائوں میں جب ان دعائوں کو پوتا ہے تو یقینی طور کو پر اس کے جسم کو پر اس کی روح کو پر اس کا اثر پوتا رہتا ہے اور ہم لوگے کے کہ اپنے آپ جو ہے صبح کی نماز یوں چاہے سال بل تک مسجد میں جا کر جماعت میں نہ پہنے لیکن ماہ رمضان میں آپ دیکھیں اپنے آپ جو ہے جماعت کی نماز لیے مساجد کی طرح رکھ کر لیتے مرمین کے لیے زورین کے لیے اور موقع پر دوسرے کامل لیکن ماہ رمضان میں اس کے لیے اپنے آپ موقع نکالتے اور بکھنے میں یہ آتا ہے تجربے میں یہ آتا ہے کہ ماہ رمضان میں صبح کی نماز کے بعد اکثر مسلمان سلاوت قرآن قریم ضرور کرتے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کمسکم اس ماہ میں پورا قرآن میرا ہو جائے جی بنتہ سواب ہے اور پلتے ہیں بنتہ سواب اکثر لوگوں کو دوستوں آپ سے پوچھتے میں سنا ہے کہ میں کتنے پارے ہوگا کہ نہ بھی قرآن مکمل کرنا ہے ہمیں قائران دارے بنتہ سواب ہے اور ایک دیکھے آپ یہ تو بھئی قرآن دیکھے گا چھوئے ہوا لے سر پہ رکھے کیوں کچھ بھی ہے آتا کہ عربی ہم نہیں بھی سمجھ رہے ہوں لیکن قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ جو ایک سکون ملتا ہے ایک تلاوات چی محسوس ہوتی ہے ایک لپس ملتا ہے ہم نہیں جانتے بلکل لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اپنے آپ اتنے نا نکھلے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے جتے بھی جو زیدار ہیں یا اور جو لوگ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں خودوں سے کیونکہ تلاوت اور پھر ماہ رمضان میں شہر اللہ میں جس زمانے میں قرآن عدل ہوا یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو بہت بہتر ہے جناب بہت بہتر ہے اور آپ نے بہتی اچھے چیزیاں پر باتیں بتائیں ہمارے جو ویورس جو ہمارے ناظرین یقیناً ان کے لیے یہ سب بہت مفید ثابت ہوں گی اور وہ سب عمل کری رہے ہیں الحمدللہ اور ماہ رمضان میں جس طرح سے عبادت کی جاری ہے یقیناً وہ خدا کی بارگاہ میں نیک بندے ہیں اور بس ہم یہ چاہیں گے کیونکہ یہ پروگرام کا وقت نہیں پر ختم ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ بس آپ ایک برد میں کوچھ اور اہم باتیں ہمارے نوجوان جو اس وقت آپ کو حسینی چینل پر سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت کوئی ایز پیغام کی شکل میں کوئی میسج آپ دے سکتے ہیں کہ ابھی جتنے دن رہے گئے ہیں ماہ رمضان کے اس میں وہ کس طرح سے اور زیادہ زیادہ عبادت کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں دنیا دی چیز تو یہی ہے کہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے شہر رہا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کٹرولنگ پاور اس روزے کے ذریعے سے ہم آپ کو مل لئی ہے اس کو ہم باقی گیارہ مہینوں میں باقی رکھیں اور یہ کہتے ہیں کہ بار بار جو سال بار کے بعد ہماری ٹریننگ ہوگی اور جو ٹرین ہو جاتا ہے آدمی اس سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس سے اچھا کام کرے گا ماہ رمضان میں جو ہمیں کٹرولنگ پاور کی ٹریننگ مل لئی ہے عبادت کی ٹریننگ مل لئی ہے خراد پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں الویدائی جمعے کے او جمعے میں رات بار جاک عبادت جو شبے قدر میں ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کی حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سال بار تک کچھ نہ کچھ فائدے اٹھاتے رہے اور اس ماہ رمضان میں جو ہمیں لوگ کے ساتھ ہم در دی مدد یہ سب یہ طریقہ آیا ہے دھوڑا سہی سکھے ہیں تو اسے ہمیں باقی سال میں باقی رکھنا چاہیے یہی میں چاہوں گا کیونکہ یہ تکیتہ مہینہ ہے سریننگ ہے سریننگ ہو رہی ہے تو اس سریننگ کا کچھ نہ کچھ اثر ہم باقی رکھیں جہاں بہت اچھے بہت اچھے بات آپ نے کہی مولانا صاحب یہ عزبتوں کا مہینہ فضلتوں کا مہینہ ہے اور زیادہ زیادہ انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرے کیونکہ کوئی انسان کا وہ نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ کب انسان جو ہے دنیا سے گزر جائے اس لئے ہر انسان کو یہ ہے سکنا چاہیے کہ بس زیادہ زیادہ عبادت ہو جائے اور وہ نیک کام انجام دے تاکہ اللہ نے اس من دنیا پر بھیجے اس لئے کہ وہ خدمتیں خلق کرے لوگوں کی مدد کرے لوگوں کا ساتھ دے اور اچھے سے رہے اور نماز روزہ کرے عبادت کرے بس یہی اسلام میں یہی انسانیت ہے بہت بہت شکریہ سبانکہ نکلی جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو یہ تو تیاری جناب ڈاکٹر تخیلی عبدی صاحب جو پروگرم بارے رمضان کے عنوان سے یہاں پر پروگرم میں شرکت فرمارے تھے اب اپنے میزبان سعید عزبانت نخوی اور ہماری حسین چینل کی پولی ٹیم کو دیئے اجازت اس امیت کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں حسین چینل خدا حافظ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ